ہم کہتے تھے کہ یہ پرانچل سبجیکٹ ہے آفٹر ایٹین تھا امینڈمنٹ تو اب وہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اپنا تارر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں چیما صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اب تو اگر پرانچل سبجیکٹ ہے بھی ہے تو اب وہ پرامنسز میں وہ گورنمنٹس نہیں رہیں جن کی اوپر جو نا وہ ہم یہ الزام رکھا کرتے تھے آٹا غائب ہونے کا سر ساڑھے سات ہزار روپے کی بوری جو ہے وہ آٹے کی پہنچ گئی تھی اب شاید کچھ تھوڑی سی کم ہوئی ہے سیمنٹ جو ہے وہ ہزار روپے اور یہ ساڑھے سات ہزار روپے ہے عوام کو مشروع جو ہے نا وہ لوگ سوشل میڈیا پہ تو یہی دیتے ہیں کہ آٹے کی وجہے سیمنٹ کھا لیا کریں اور اگر ہم سیمنٹ کھا لیا کریں تو یقینا جو نا وہ اندر سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم پرانی گورنمنٹس کو مورد الزام ٹھہرائیں یا نئی گورنمنٹس کو مورد الزام ٹھہرائیں سر اس میں قومی طور پہ ہم سارے اس بات کے ذمہ دار ہیں آٹا غائب کیا تھا تو ظاہر ہے میرے جیسے آپ جیسے دوسرے اور دوسرے صاحب جیسے نہیں ہیں میرے جیسے لوگوں نے اور گورنمنٹس بھی اس میں انوال سر اور اس کے ساتھ صرف گورنمنٹس کے یہ صرف جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ انوال نہیں ہیں بلکہ جو بارڈرنگ اگر آپ ڈسٹک میں چلے جائیں تو بارڈرنگ ڈسٹک پہ آپ کو جا کے پتا چلے گا کہ وہاں جو ڈیپٹی کمیشنرز آئی ہیں پولیٹیکل ایجنٹ ہیں ان کی پوسٹنگ ٹرانسور جو ہے نا اس میں یہ بہت بڑا کردار جو ہے وہ آٹے کی سمنگلنگ یا فرٹریلائزر کی سمنگلنگ کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ ہے اور اس کے اوپر بڑی بڑی جو ہے وہ رقمیں لی بھی جاتی ہیں دی بھی جاتی ہیں اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور اس میں صرف وہ صوبائی حکومتیں یا کوئی اور باقی اس طرح کے لوگ صرف انوال نہیں ہوتے اس میں انگلیاں بہت سارے طاقتوروں کی طرف بھی اٹھتی ہیں اور وہ بہت سارے طاقتور بھی جو ہے وہ اس معاملے میں ان کے اوپر جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا مگر ان کے اوپر بھی الزام اس حوالے سے ہے یہ آٹا صرف افغانستان تک کہتے ہیں کہ نہیں جاتا افغانستان سے بہت آگے تک بھی جاتا ہے گندم بھی جاتی ہے آٹا بھی جاتا ہے ایک طرف تو افغانستان کو ہم الزام دیتے ہیں کہ وہاں آٹا جاتا ہے اس لیے کم ہو جاتا ہے آپ نے آج کے پرنٹ میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ صرف ایک ہزار یا دو ہزار بوری آٹا جو خیبر پختونخواہ جا رہا تھا وہ خیبر پختونخواہ میں بھی جو ہے نا وہ انہوں نے سمگلنگ کے نام پر روک دیا تھا ایک طرف تو ملک میں یہ حال ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جاتا ہے خیبر پختونخواہ میں جاتا ہے بھلوچستان میں جاتا ہے اس کے اوپر پکڑ دکڑ چلو ہو جاتی ہے اور دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ہے ملک سے بھار جاتا ہے اور اس میں سارے کے ساری آپ کی مشینری جو ہے وہ انوال ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوتی ہے مجھے کہہ رہے گے نا کو سر اس میں یہ جو آپ کا پنجاب کا علاقہ تھا کبھی فوڈ باسکٹ کہلایا کرتا تھا پورے ہندوستان کے لیے یہاں سے آٹا اور گندم جونا اس کی پیداوار ہوتی تھی ابھی بھی ممکن ہے کہ یہ فوڈ باسکٹ ہو مگر اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا جونا وہ معیشت اٹیچ ہو گئی ہے اور معیشت جونا وہ ایسے لوگوں کی اٹیچ ہوئی ہے جن کے اوپر جب الزام آتا ہے تو پھر بہت برا لگتا ہے اور آلٹی میٹلی جونا وہ ہم کو شرم آتی ہے ابھی جونا اس سے پہلے جو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پیٹرول کی اوپر جونا وہ بات کر رہے تھے مگر جب یہ پیٹرول کی بات ہوتی ہے آٹے کی بات ہوتی ہے ہم جیسے لوگ جو عام پبلک کے ساتھ جونا ان کا انٹریکشن ہوتا ہے سر وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو مو نہیں دے سکتے لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے کہ لوگوں کے پاس کس مو کے ساتھ ہم جائیں کہ آٹا بھی اس ملک میں ناپید اثر روٹی کی قیمت تقریباً جونا وہ دگنی ہو گئی آٹا نا پیدا ہونے آٹا نا ملنے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ جب اس کے بعد جونا پنجاب میں کوئی تھوڑا بہت ایکشن ہوا تو پھر اس کے بعد جونا واپس ریورس ہونا شروعی کیا اس کے اوپر کسی نے کوئی تفتیش کی ہے کوئی تفتیش کی غائب ہوا تھا بلکل جب غائب ہوا تھا تو کیوں غائب ہوا تھا اس میں کن کن لوگوں کی involvement تھی کون کن کن لوگوں نے اس میں پیسے کمائے ہیں کس طرح سے جونا وہ یہ معاملہ جونا اس سٹیج پہ پہنچا تھا جس سٹیج پہ پہنچایا گیا تھا تو سر اس کے بعد جونا وہ معاملہ پھر ٹھپ ہو گیا اس کے بعد پیٹرول کا معاملہ آ گیا پھر آج آپ کے پاس جب آئے تھے تو آج کا معاملہ جونا وہ صرف خون کا تھا کہ خون جب آیا گیا وہ پشاور میں ہم تو معاملہ لے کے آج آپ کے پاس جب آئے تھے کہ ہم نے کہا کہ بیلے والا معاملہ آپ کے پاس اس کو ریز کریں گے کہ وہاں جوانا چواریس کے لگ بگ جوانا موات ہو گئی تھی اور آدھی رات کوئی تھی اور اس کے بعد ہم سارے سوئے ہوئے تھے اور اس کے بعد جوانا وہ معاملہ ختم ہوا تھا تو اس کے بعد کوہٹ کا معاملہ آ گیا کوہٹ کا معاملہ ختم ہوا تو سوابی کا معاملہ صبح آ گیا تھا سوابی کا معاملہ ختم ہوا تو پھر اس کے بعد یہ پشاور والا معاملہ آ گیا پچاس سے زیادہ شادتیں ہو گئی ہیں ڈیٹھ سو سے زیادہ لوگ اس میں زخمی ہیں تو جس ملک میں آٹا نہیں ملتا اس میں ہمارے پاس ہم حکومت کے بنچز پر بیٹھے ہیں ملتا ہے ملتا ہے دے سکے سر تو یہ بہت برا ہوگا تین لوگ اس میں مرے تھے سر اس آٹے کیلئے لائن میں کھڑے ہوتے ہوئے میں ان کو مشروع دوں گا اور باقی عوام کو بھی مشروع دوں گا سر کہ وہ بجائے اس لائن میں کھڑا ہونے کے مرنے کے ہم ہمارے گریبان آکے پکڑتے اور اس وقت مرتے اس لڑتے ہوئے مرتے تو پھر بہت اچھا ہوتا کم از کم اس طرح سے جو نا وہ یہ لائنوں میں کھڑے ہو کے مرنے والا عمل جو نا وہ ختم ہو جانا چاہیے لڑ کے ہم سے اپنے حق لے لو اس طرح سے تو کوئی حق دینے کیلئے لوگوں کو تیار نہیں ہے سر ایک دفعہ پھر ان سے اور آپ سے اور سب سے کہ کم از کم اس معاملے کو آٹے کے معاملے کو باقی مہنگایی کو معاملے کو اس کا کوئی ریڈریسل ہونا چاہیے ورنہ اس کا یہ جواب قطن نہیں ہے کہ جی سب کچھ جو نا پر چار سال کے پرانے گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئے سینیٹر مشتاق صاحب